ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ جو پانچ اگز دوہزار انیس کو ہم سے چھینہ گیا اس کو موجودہ حکومت سے واپس حاصل کرنے کی ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے ہم نے کہا تھا ہماری لڑائی جو ہے پور امن طریقے سے جمہوریت اور قانون کا استعمال کر کے ہم دوبارہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے لیا گیا ہے دیر آئے درست آئے ہمیں اس دن کا بے سبری سے انتظار تھا اب یارہ تاریخ کو اس میں سنوائی شروع ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ ان میں تاریخ جو ہے وہ جلدی لگے گی اور جلد سے جلد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں کمپلیٹ ہو جائے اور فیصلہ لوگوں کے سامنے آ جائے اپسوس کی بات ہے نا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلے کئی سالوں میں تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں شاید کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں پہ اپوزیشن کو توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے اور ہر پارٹی کو کہیں کم کہیں زیادہ اس چیز کے لیے نشانہ بنایا گیا ہے مدھیا پردیش ہو راجستان ہو مہاراشترا ہو گوہا ہو نورثیسٹ ہو ہر جگہ کرناٹکہ ہو ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں جمہو کشمیر میں بھی جو پرانی پارٹیاں ہیں ان کو توڑ کے یہاں نئی پارٹیاں بنائی گئی جو کہ بی جے پی کے زیادہ قریب ہیں تو یہ سب جگہ یہی ہو رہا ہے افسوس کی بات ہے لیکن یہ اصلیت ہے اس کا حق ہے واپس لینا چاہے واپس لینا چاہے لے اس کے بعد لینے کے بعد جو اس نے کہا وہ دوسری بات ہے لیکن پٹیشن ڈالنے پہ پٹیشن ڈالنے پہ پٹیشن ڈالنے پہ اس کو کسی نے اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا نا ہم میں سے کوئی اس کو مجبور کر کے اسے کہے کہ نہیں جی آپ یہ پٹیشن واپس لے نہیں سکتے ہو اس کا حق تھا واپس لینا اس نے لے لیا اب اس میں اور کیا کہنا ہے یہ تو سلسلہ چلتا آیا ہے پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا اور اس سے پہلے بھی ہم دو زونز کی میٹنگیں کر چکے ہیں پہلے درنگ گئے اس کے بعد کوکرنات سائٹ گئے اور اب یہاں مانسبل کے کنارے آئے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے یہاں ملاقات کی یہ ایک نارمل سلسلہ ہے بس یہ جو بیہر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اپوشن تھی اس کے بعد لگ رہا ہے کہ اپوشن کمزور ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کو کیوں لگ رہا ہے نا کیسے ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے کمزور ہاں اگر آپ پہلے سے ہی طے کرو کہ اپوزیشن کمزور ہے تو پھر آپ کو ہر چیز میں اپوزیشن کی کمزوری نظر آئے گی مجھے کمزوری اور اور طاقت کا ثبوت اس طرح تھوڑی نہ دکھتا ہے اس کا ثبوت آپ کو الیکشن سے ملتا ہے الیکشن ہوا کوئی نہیں ہوا نا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اپوزیشن کمزور ہو چکی ہے اُلٹا ہم کرناٹکہ میں اپوزیشن کی جیت ہوئی وہاں کانگرس نے حکومت بنائی اور اگر ریپورٹس سئی ہیں تو جو باقی ریاستوں میں ابھی الیکشن ہونے باقی ہیں وہاں پہ بھی اپوزیشن کی ٹھیک ٹھاک پر فورمس رہے گی جمہو کشمیر میں میں بار بار کہتا ہوں بی جے پی والے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ پوری طرح سے الیکشن سے بھاگ چکے ہیں وہ یہاں الیکشن کرائیں گے ہی نہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں اسیمبلی کے الیکشن ہوئے تو بی جے پی کو دس سیٹے بھی نہیں ملیں گے اس لئے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں حالانکہ الیکشن ہمارا جمہوری حق ہے لیکن ہمیں اپنا جمہوری حق ان لوگوں سے ملے گا نہیں کیونکہ بی جے پی والے الیکشن سے جو ہیں الیکشن کا سامنا کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے بس چلین آپ شکریہ